آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں عظیم نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے عظیم کس زبان کا لفظ ہے عظیم کے معنی کیا ہے عظیم نام کا مطلب کیا ہے عظیم میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے عظیم انگلش میں کیسے لکھتے ہیں عظیم ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے عظیم اردو میں کیسے لکھا جائے گا عظیم اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں عظیم عربی زبان کا لفظ ہے عظیم کے معنی اور عظیم نام کا مطلب ہے بڑا بزرگ بہت بڑا بڑی عظمت والا جاہو جلال والا عظیم میں چار حروف ہیں این دوئے یہ میم یہ انگلیش میں عظیم لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں عظیم لکھا ہوا ہے عظیم اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں عظیم لکھنا ہے تو سب سے پہلے آئین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد زوئے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں میم کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح عظیم لکھا ہوا آ جائے گا عظیم لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں عظیم لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک این نمبر دو زوئے نمبر تین یہ نمبر چار میم یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہوں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے این آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زوئے یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے این اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے جو ایسے ہی فل لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور میم یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا عین اور یہ کیا لکھا زوئی اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا میم تو یہ کیا ہو گیا عظیم ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی راہ ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ